اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور آج میں موجود ہوں سعید بھائی کے فارم پہ اور ان کے جانور میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے فارم کی جو ہمیں اچھی چیز لگی ہے وہ ان کی ہارڈ ورک ہے محنت ہے انہوں نے بہت محنت کر کے اتنے جانور بنائے اور وہ بھی بہت کم ٹائم میں جانوروں کی کوالٹی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے جانور ہیں اور سعید بھائی سے میں بات بھی کروں گا انہوں نے کتنے عرصے میں اتنے جانور بنائے کون سا طریقہ اختیار کیا اور کون کون سی من کے ان کو دشواری ہیں یا یہ من کتنا جانور ماشاءاللہ بنانے میں اور کتنے جانور ہیں توٹر ان کے پاس یہ سب ہم اس ویڈیو میں ان سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ گوڑ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم ان کا اپنا ایک سپیڈیس جو انہوں نے فیس کی ہے وہ بتائیں گے آپ کو تو وی� تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے کریں جلے ویورس سعید بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر سر تڑا نام سعید تے سر تڑا شہر تڑا جڑا پینڈ نوڈا کی نام ہے اچھا سعید بھائی ویورس ہم نے سعید بھائی سے جو سب سے پہلے ہم نے بات چیت کر لیا وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں تو ان سے ڈریکٹ موضوع پہ آتے ہیں سعید بھائی ماشیلہ ٹوٹل تڑا کو کنی ایسٹم جانور نے ڈیٹھ سو جانور آتے سر بکری ہیں کیس نسل دی ہیں تڑا کو تڑا کو دیسی بھی آگیاں ٹیڑی بھی آگیاں ہیں ہر قسم دا محال ہے سعید بھائی کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہر قسم کا محال ہے پیور دیسی بیتل اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس قسم کی ہیں دیکھیں ماشیلہ ان کی کوالٹی اور مکس میں مکھی چیننا ہر قسم کا محال ہے ان کے پاس سعید بھائی تسی سانو جو کچھ پہلا دسے آبا من کے تڑا کو آئی تو بکی ہیں تسی کدھوں کو سٹارٹ کیتی ہیں شروع تیرینے کو دسے بکری ہیں تیرینے کو دسے بکری ہیں اچھا جی ہون ماشیلہ دو سال پہلا تیرینے کو دسے بکری ہیں آج دو سال بعد تیرینے کو ماشیلہ ڈیڑھ سو بکری ہے جی ایجی اس طرح جی کوئی کس جیمیدار دی بکری کوئی آگی دہ رہے تھے سی سی جی کوئی دودھ دالی آگی ہے ہاں جی ٹھیک ہے کوئی ٹاک پاکے دسے رہا کھلیاں پانچ رہا کھلیاں صحیح 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 طحیق اگر آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ ان کو منکے جو پنجابی میں کہتے ہیں دیارے پر جانور وہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں تو انہوں نے ٹوٹل وہ سسٹم دو سال تک اکتیار کیا اور سعید بھائی سارے جانور تڑے ہونے اپنے ذاتی نے ماشی اللہ ویورز یہ کہہ رہا ہے ان کا سارا اپنا ذاتی مال ہے اور مال کی کوالٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں ماشی اللہ پہ اور دیسی بیتر ان کے یہ جانور ہے اس کے لئے مکش جانور بھی یہاں سارے ہیں تو سعید بھائی سی اور بھی پوچھتے ہیں اچھا سعید بھائی ہون تڑا ڈیلی تڑا ایک دیندر کنک دو دو یند ہے جانور مانو یند ہے ہونے جیسے آپ تک پا لگ گھڑ گیاں ہاں بکرین سون گیاں ہاں بچے بیچان چنگیں بچھو ہیں ہاں جی خیال شہر اللہ ایک لوگ لائے جانور صحیح بالچو اکے مرحبا کے بھائیوں میں کام کرتے ہیں ملتے ہیں یہاں سٹھا بکریان لے ہی اندیوں کو لائک جو آمدے ہیں ، آہمدھا ہے مہاشرہ تادے کو جانور ہر قسم دے آگا آگا ، جو دیکھا نہیں لگا بندہ بیٹھا دوارگ ان کے تاڑے علاقہ میں تاڑے میں ہیں کہ رہے ہیں اپنی ملتے ہیں آپ نے میری ملتے ہیں ان کے تاڑے علاقے دوسرے ہو شہر ہیں جو جاندے ہیں جاندے جاندے ہیں اور سوائی والد گجر ہی جاندے ہیں اچھا نام جی آنا تا نام ہونا دیما گجر چھیکا گجر باؤ گجر سابر گجر صحیح والنے جگہوں نے پای ٹھیک ہے جگہ علتیف خالد چھوڑ چاکے لگے تھے صحیح اچھا سعید بھائی لورچو تا نو کھو جاندہ ہوئے لورچو جاندہ اکمل اکمل شیخ باب شیخ باب ٹھیک ہے تے اکارے آل کھوی تا نو تڑا جو کھوی آر بینجی رانہ آلی سر ہاں جی سیرے جاندے سانو چھیڑو سارے صحیح ہے صحیح ہے سر اچھا سعید بھائی ماشی اللہ جانور تاڑے کو کافی زیادہ کونٹیٹی چھوڑ چکے نے تسی میند بھی بہت زیادہ کیتی ہے تسی مندسیہ کے جانورہ تسی دیارے تلے چرائیتے چھڑے اچھا سعید بھائی اگر ہون کی بندہ تڑنا جانور میں ان کے دیارے چھڑنا چاہوے کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاس جانور چھوڑ سکتا ہے اور اگر کوئی میند کے دیارے یا چرائی کے لیے جانور چھوڑنا چاہتا ہے تب ہونکا کر لیں گے ان کے ساتھ بات اور میں سعید بھائی کا نمبر آپ کو لے کر دیتا ہوں سر اپنا نمبر ایک دفعہ بول دو زیرو تین سوڑ تالی زیرو تین سوڑ تالی اکتالی اکتالی باتی باتی زیرو زیرو نانوے نانوے تو بیوز میں نے آپ کو سعید بھائی کی جو سٹیگل تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیئے تو اب ان کے مال کے جو پیور دیسی بیتل اچھے جانور ان کے مال میں مجود ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کربانی والے جانور سیل والے موجود ہیں یا نہیں سعید بھائی پہلے دیسو کربانی والے جانور سیل والے موجود ہیں سیل والے ہے جی آٹھ بکرے آٹھ بکرے سعید بھائی سعید بھائی سعید بھائی بس بکرے کھڑے نہ پوکرے ایک دفع دکھا دو اچھا پہلا یہ ایک سار پھڑ کے دکھایا جی سعید بھائی خسی ہے آنڈل بکرے ماشیلہ اور اگر آپ کربانی کے لیے لینا چاہتے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ اعظام ان کے بریڈر کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بکرے کافی اچھی لیندھ وغیر ہے کافی اچھا جانور ہے ان کے پاس سعید بھائی اور کے دکھاؤ اور دو بکرے یہ بیٹھے میں بیورز یہ بھی کربانی ایک یہ جانور دکھا رہے ہیں آپ کو اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو انشاءاللہ سب جانور کی نیکس ویڈیو جو اکٹھی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں گا اگر کوئی دوست خریدنا چاہے گا تو مجھے حکم کر دی جیگا میرے نمبر پر کانٹیٹ کر لی جیگا یہ یہ بھی جانور ہے سب بس کر انشاءاللہ اگر کوئی خریدنا چاہے گا ضرور رابطہ کرے گا اچھا سعید بھائی ایک سوال ہے اگر کوئی بندہ بکری بنانا چاند ہے انہوں شروع بکری کتنا دیا رکھنے چاہے دیا دوگلی بکری دوگلی بکری انہوں سروں دی دی بکری بکری چھوٹے شروع بکری سعید 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 ہاں جب چلو سکتا ہوں اے سار بیتل ہے ہاں جی بیتل ہے تو یہ ان کے پاس ماشاء اللہ بہت پیارے جانور ہیں اور یہ چیک کریں ماشاء اللہ یہ ریڈ کلر میں بیتل ہے بہت اچھے جانور ہیں سعید بھائی کے پاس ہر قسم کے جانور ہیں اور میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں ان کے بیتل جانور ہیں وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بھی بیتل ہے اور سعید بھائی تُس ہی پتھا وغیرہ سیل کر دے اگر اگر بندہ نیا نیا گوڑ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو ان سے اگر آپ جانور خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کا جانور مل جائے گا دودھ والے جانور بھی ہیں ان کے پاس گوشت والے بھی ہیں ہر قسم کا جانور ہے ماشاء اللہ ان کے پاس تو آپ کو میں نے ان کا کانٹنٹ نمبر لے دیا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کی جو سکسیسفل ایک گوڑ فارمنگ کی سٹوری تھی وہ بہت ہی مزیدار لگی ہمیں اور انشاء اللہ امید ہے مجھے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ گوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو سعید بھائی نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ان پر ضرور حمل کیجئے گا انشاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں انشاء اللہ آپ کو اچھے اچھے مزید ویڈیو دیتے رہیں گے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور صاحبے بہت شکریہ سر توسی ٹائم دیتا سر